اسلام علیکم گائز آج ہم سربیک زی کے اوپر بات کریں گے ویسے تو ہم لوگوں نے کبھی کسی میڈیسن کا ریویو نہیں کیا لیکن اس میڈیسن کے حوالے سے کافی سارے مسکنسپشنز ہیں جن کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جن میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کو کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آرکن پر پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو اور اس کا نوٹفیکشن ملتا رہے تو ناظرین سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس سربیکزی تو یہ ہے ایک ملٹی ویٹامین اس کے اندر کافی سارے ویٹامین سپائے جاتے ہیں اور جس کے لسٹ کچھ اس طرح کی ہے اور اس میں آپ کو تقریباً ہر قسم کی کمزوری کا علاج ملے گا اگر آپ کو حسابی کمزوری ہے اگر آپ کو کوئی جسمانی کمزوری ہے آپ کو اگر تھوڑ سے چلنے کے بعد تھکاوٹ ہو جاتی ہے یا اگر آپ صحیح طریقے سے واک نہیں کر پاتے کوئی کام نہیں کر پاتے ایون کے گھر کا کام بھی نہیں ہوتا تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو مصوروں کی شکایت ہے بال گتے ہیں بال سفید ہو رہی ہیں اور اس طرح کی اور بھی جو پروبلمز ہیں اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایون کے اگر آپ کی بونز ویک ہیں تب بھی آپ اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں چکر آتے ہیں تب بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک سالیشن ہے ہر چیز کا لیکن یہ میڈیسن ہربل نہیں ہے ہربل نہیں ہے بیسیکلی اس کے بینیفٹس اتنے زیادہ ہیں کہ شاید میں اس کو کور نہ کر پاؤں اسی طرح جس چیز کے فائدے ہوتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں نقصان اس کے کوئی لانگ ٹرم نقصانات تو نہیں ہیں لیکن جو اس میں سب سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس پائے جاتے ہیں وہ ہے الٹی اور مطلی ہونا اس کے علاوہ آپ کو پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو موشن بھی لگ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو کھٹی ڈھکاریں بھی آ سکتی ہیں آپ کا جو فوڈ پائپ ہوتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو فوڈ پائپ کے طرح ہمارا کھانا سٹومک میں جاتا ہے جو فوڈ پائپ ہوتا ہے وہاں پر آپ کو جلن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی کافی سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اس کو کھانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد آپ اس کو کھائیں ایون کے کچھ لوگ کہتے ہیں ریکومنڈ کرتے ہیں ڈاکٹر بھی کہ آپ اس کو کھانے کے درمیان کھائیں لیکن جب آپ کھانے کے درمیان کھاتے ہیں تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اگر آپ کو پتا ہو کہ ہمارا فوڈ ہمارے اندر ڈائجسٹ کیسے ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو میدہ ہوتا ہے اس کے اندر ایچ سی ایل ہوتا ہے ایچ سی ایل ہمارے فوڈ کو حضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس وجہ سے اگر ہم اوپر سے پانی پی لیتے ہیں یا درمیان میں پانی پی لیتے ہیں تو اس سے جو ہمارا ڈائجسٹیف سسٹم ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو سکتا ہے ایس سچ اس کے کوئی بہت زیادہ نقصانات تو نہیں ہیں اگر آپ یہ ٹیبلٹ کھانا سٹارٹ کر دیں تو آپ کی تقریبا ہر قسم کی کمزوری دور ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ ٹیبلٹ اپنے طور پر نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ بہت ساری ویڈیوز میں بتایا گیا ہے کہ آپ اس ٹیبلٹ کو یوز کریں ایسے ہو جائے گا آپ کا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا وہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن جب آپ ڈاکٹر سے جا کے پراپر اس کو چیک کرا کر اس کو یہ بتائیں گے کہ میں سر بیکزی یوز کرنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں تو پھر وہ آپ کو سجسٹ کرے گا اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے وہ ایک دو ٹیبلٹ کھا کے دیکھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں اس کو یوز کر سکتا ہوں تو آپ اس کو بے شک یوز کریں اور اس کو کھانے کے بعد تقریباً کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹے سے پونے گھنٹے بعد آپ اس کو کھائیں اور اس کے بعد آپ نے لگا تار پانی پیتے رہنا ہے تھوڑے تھوڑے دیر بعد ورنہ آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹس کے بہت زیادہ تیز ہو جائیں گے اور بہت زیادہ آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس کی مثال اسی طرح ہے جب جو ہمارا میدہ ہے وہ کیمیکل ایکسپٹ کرنے کا عادی ہو چکا ہے اسی طرح جب ہم آپ یوں کہہ لیں کہ خالص دودھ پیتے ہیں مکھن کھاتے ہیں یا ہم دیسی گی کھاتے ہیں تو ہمارا میدہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا اور ہمیں حضم ہونے میں پرابلم ہوتے ہیں تو اس میڈیسن میں بھی بہت زیادہ تعداد میں آپ کو ویٹامنز ملیں گے جس کی وجہ سے آپ شاید وہ اتنی جلدی حضم نہ کر پائیں تو کانڈلی آپ اگر اس کو یوز کر رہے ہیں تو پروپر یوز کیجئے گا اور اٹ لیسٹ ایک منت سے تین منت تک یوز کیجئے گا اس کے بعد آپ کی تقریباً جو ہر قسم کی کمزوری ہے وہ دور ہو سکتی ہے ایون کے چکر آنا نظر کا ویک ہونا اس سے بھی آپ کو فرق پڑ سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹس میں جو ہے وہ ایس سچ کوئی اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اکثر لوگوں کو رات کو نیند بھی نہیں آتی کسی بندے کو سوٹ کرتی ہے اور کسی کو نہیں کرتی یہ بات موسلی ویڈیوز میں نہیں بتائی جاتی تو اس کو یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اس سے مشورہ کریں اس کے بارے میں اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کینڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ